اسلام علیکم سال دوزار بائیس کا سب سے پہلا جو چاند گرہن ہے اس کا آغاز کل سولہ میری صبح سے ہو رہا ہے عالمی طور پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے بڑی تبدیلیار علماء ہوں گی اور یہ مختلف اچھے اور برے اثرات کے ساتھ یہ چاند گرہن آ رہا ہے جس کا جاننا سب کو ضروری ہے چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے آپ کپڑا آٹا چینی دودھ چادر یہ خراد کر سکتے ہیں تاکہ چاند گرہن کے برے اثرات سے بچ سکے خصوصا برج جوزہ سور اور سرطان والے یہ تلخی کر سکتے ہیں اور اسے تلخی کے نتیجے میں ان کو جسمانی اور مالی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے لہذا یہ بڑی بردباری کے ساتھ پیش آئیں صبر کا مزارہ کریں کسی بھی اعتبار نہ کریں اور اس صورت میں ان کو بچنا چاہیے ضروری ہے کہ یا غفاروں یا رزاکوں کا دو سو سات مرتبہ ورد کریں اور دو رکعت نماز قصوف ادا کریں اگر ہو سکے تو سورہ کمر کی ایک بار تلاوت بھی کریں اس چاند گرہن کا پاکستانی سیاست پہ یہ اثر پڑے گا مجودہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں گے اور شک کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے یوں یہ اتخاب ٹوٹ جائے گا دوزار بائیس کی چاند گرہن کے بعد تمام سیاستانوں اور کاروباروں پر لازم ہے کہ وہ احتیاط کا دامن رکھیں اپنے راز کسی کے ساتھ شیر نہ کریں کسی پہ اندہ اعتبار نہ کریں وہ یوں احتیاط کریں گے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور نصر من اللہ و فتح قریب یہ چار سو پنتالیس بار پڑے انشاءاللہ و تعالی تمام آفات سے معمول رہیں گے چاند گرہن کا آغاز سولہ میج دوزار بائیس صبح ساڑھے چھے بجے ہوگا جس کا نکتہ عروج سوہ نو بجے ہوگا اور اس کا احتتام گیارہ بج کے پچپن منٹ پہ ہوگا لیکن چونکہ یہ سارا پروسس دن کے وقت مکمل ہوگا اس لئے پاکستانیوں کو چاند گرہن نظر نہیں آئی اور جو ہماری بین امید سے ہیں وہ کارٹنے پھاڑنے اور جلانے والے کاموں سے احتیاط کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے سب پاکستانیوں سے دعای حیر کی اپیل ہے اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے